اردو میں تخلیقی لکھائی کرنے کا کونسا جانور آپ کو پسند ہے کوئی جانور تو پسند ہوگا نا تو کونسا جانور آپ کو پسند ہے چلیے اب کوپی کھول لیجیے سب سے پہلے تو کھول لی اب آپ لکھئے کہ آپ کا پسندیدہ جانور کونسا ہے پہلے اس کا بس نام لکھ لیجیے صرف نام کتہ ہے بلی ہے چڑیا ہے توتہ ہے کبوتر ہے خرگوش ہے کونسا جانور آپ کا پسندیدہ ہے اس کا نام لکھ لیجیے اچھا جی اب بتائیے کہ اس کی کتنی ٹانگیں ہیں دو ٹانگیں ہیں یا چار ٹانگیں ہیں شاباش اچھا اس کے جسم پہ بال ہیں یا پر ہیں بال یا پر جو بھی ہے بس آپ یہ ایک لفظ لکھ لیجیے بال ہیں تو بال لکھ لیجیے پر ہیں تو پر لکھ لیجیے اچھا جی اب یہ جو آپ کا پال تو جانور ہے یہ کھاتا کیا ہے دودھ پیتا ہے گوشت کھاتا ہے گھاس کھاتا ہے سبزیاں کھاتا ہے باجرہ کھاتا ہے کھانے کھاتا ہے روٹی کھاتا ہے یہ کھاتا کیا ہے جو بھی کھاتا ہے نا بس وہ ایک لفظ آپ کوپی میں لکھ لیجیے یہ بھی کام ہوگی اچھا جی اب یہ رہتا کدھر ہے کہاں رہنا اس کو پسند ہے کیا اس کو گھر کے اندر رہنا پسند ہے باہر رہنا پسند ہے باغ میں رہنا پسند ہے چھت پہ رہنا پسند ہے جنگل میں رہنا پسند ہے اس کو کہاں رہنا پسند ہے بس اس جگہ کا نام اپنی کوپی میں لکھ لیجیے اچھا جی کیا یہ بہت شور کرتا ہے یا شور نہیں کرتا شور کرتا ہے تو لکھ لیجیے شور نہیں کرتا تو وہ بھی لکھ لیجیے اچھا کیا یہ بچے دیتا ہے یا انڈے دیتا ہے کیا تو اگر بچے دیتا ہے تو لکھ لیجئے انڈے دیتا ہے تو وہ لکھ لیجئے بھائی اچھا جی اور ہم اس کے بارے میں کیا لکھ سکتے ہیں اس کو گھر سے باہر جانے کا شوق ہے یہ گھر سے باہر جانے کا شوق نہیں ہے شوق ہے تو کہہ یہ گھر سے باہر جانے کا شوق ہے نہیں ہے تو گئیں گھر سے باہر جانے کا شوق نہیں ہے کیا اس کو پیار کروانا اچھا لگتا ہے آپ اسے پیار کریں تو اس کو مزا آتا ہے کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا یہ تو آپ بتائیے اگر اس کو پیار کرنا اچھا لگتا ہے تو کلک دیجئے پیار اچھا لگتا ہے نہیں لگتا تو لگتا ہے پیار اچھا نہیں لگتا لیجیے جناب یہ سارے لفظ آپ کے جمع ہو گئے ان کو جملوں میں ڈھالیے ان کے جملے بنائیے اور آپ کے پسندیدہ جانور کا مضمون تیار اور ان سارے جملوں کو لکھ کے اوپر اپنے پسندیدہ جانور کی تصویر اپنے ہاتھوں سے بنا دیجئے ہو گیا تیار مضمون آپ کا بنائے ہوا مضمون جناب اللہ حافظ